جہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال دوہزار تیس میں آئی ایک سلاشر فرلم وائیکنگ وولف کے بارے میں دوستج فرلم کی کہانی کافی الگ ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا فرلم کے شٹارٹنگ میں ہمیں سن ایک ہزار پچاس کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں وائیکنگ کے چیف اپنے بیٹ شپس کے ساتھ کہیں پہ جا رہے تھے جب وہ آگے بڑے تو ایک آبی کے اندر انہیں ایک سیکریٹ روم ملا اور جب وہ اس کے اندر گئے تو وہاں پہ ڈھیر سارے مانگز تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ اندر جا کے دروازہ نہ کھولیں لیکن وائیکنگ سو رہا کہ ضرور اندر کوئی نہ کوئی خزانہ ہوگا اسی لئے ایسا کر رہے ہیں اور جب وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں پہ نہ سونا ملا نہ ہی چاندی انہیں ملا صرف ایک وولف کا بچہ جو کی کوئی عام وولف نہیں تھا وہ ایک ویئر وولف تھا اور ہیل کا دروازہ کھول گئے ان لوگوں نے اسے وہاں سے چورا لیا تھا وہ اسے اب اپنے شاہد شپ میں لے گئے تو اس ویئر وولف نے سب کو جان سے مار ڈالا اور اس کے بعد وہ نوروے کے جنگلوں میں جا کے رہنے لگا اور تب سے ہی وہ ویئر وولف گائیب سا ہو گیا پھر ہمیں ایک ہزار سال بعد کی کہانی دکھائی جاتی ہے جب ہم تھالے اور اس کی بہن کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی نئے نئے اس شہر میں شفٹ ہوئے تھے حالی میں ان دونوں کے پتا کی موت ہو گئی تھی اور ان کی ماں ایک پولیس آفیسر تھے جس کا نام لف تھا اور ان کا سٹیپ ڈائڈ آرثر بھی ان کے ساتھ ہی رہتا تھا تھالے جب سکول کے لئے نگل رہی ہوتی ہے تو اس کا سٹیپ ڈائڈ اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے تو تھالے اسے انکار کر دیتی ہے اور اپنی سائیکل لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس سے ہم جان پاتے ہیں کہ وہ اپنے سٹیپ ڈائڈ کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی جب سکول پہنچتی ہے تو وہاں پہ جونس نام کا ایک بندہ اسے ملتا ہے جس سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے اور جونس اسے اپنے دوستوں سے ملوانے کے لئے لے کر جاتا ہے جو کی جنگل میں تھے اور وہ لوگ وہاں پہ کیمپنگ کر رہے تھے وہ بہتی چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور وہاں پہ لوگ مل جل کے رہا کرتے تھے وہاں پہ ایرین نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے جو کی جونس کو دیکھتی ہے کہ وہ تھالے کے ساتھ ہے اور وہ جانتی تھی کہ تھالے وہاں پہ نئی آئی ہے اسی لئے وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی وہ جونس سے ایک لئے بات کرنے کے لئے کہتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے ادھر باقی بچے تھالے کا مزاک اڑاتے ہیں تو وہ وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلی جاتی ہے رات کو آرتر تھالے کی چھوٹی بہن کو سائن لینگوز میں بول کے سلا دیتا ہے اور ہم جان پاتے ہیں کہ اس کی بہن سنو اور بول نہیں پاتی تھی اس کے بعد وہ اپنی وائف کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج وہ جوب پہ نہ جائے تو اس کی وائف اس سے کہتی ہے کہ اس ٹاؤن کی سرکشہ کی ذمہ داری اس کی ہے اسی لئے وہ ایک دن بھی جوب کو سکپ نہیں کر سکتی یہاں تھالے جب اکیلی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ جونس اور ایرین کچھ بات کر رہے ہیں اسی لئے وہ سوچتی ہے کہ اسے وہاں سے جانا چاہیے جب وہاں سے جانے کے لئے نکلتی ہے تو اچانک اسے کسی کے گھرانے کی آواز آتی ہے جاتا ہے جس سے کہ وہ بھی تھوڑی زکمی ہو جاتی ہے اور وہیں پہ بے ہوش ہو جاتی ہے کسی بار پولیس وہاں پہ آتی ہے اور وہاں پہ چھان بین کرنے لگتی ہے اور جب لیب وہاں پہ آتی ہے تو شریف اسے بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی بھی اس حادثے میں شامل تھی اس ان کے لیب بہت ہی گھبرا جاتی ہے اور اپنی بیٹی کے پاس جا کے اس سے پوچھن لگتی ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا تو اس کی بیٹی بہت ہی صدمے میں ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی جواب نہیں دے پاتی اس کے بعد وہ اس جگہ پہ جاتے ہیں چھان بین کرنے کے لیے تو وہاں پہ انہیں ایرین کا فون ملتا ہے جس کے ایرد گرد دھیر سارا کھون لگا ہوا تھا شریفی دیکھ کر اپنے ٹیم کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ سورج شہر میں ایک خبر فیلا دے اور بتائے کہ باہر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے لیو جب وہاں پہ شان بین کر رہی ہوتی ہے تو اسے وہاں پہ ایک جانور کا پوکا تکڑا ملتا ہے اور وہ اسے ایویڈنس کے طور پہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور اس کے بعد تھالے کی جواگی کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو اپنے بستر پہ پاتی ہے اور اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر وہاں پہ کیا ہوا تھا تھالے اپنی ماں کو ساری بات بتاتی ہے تو اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ وہ چنتہ نہ کریں وہ لوگ ایرین کو ڈھونڈ لیں گے اس کے بعد لیو اور شریف سکول میں جاتے ہیں اور سبھی بچوں سے پوشتاش کرنے لگتے ہیں جہاں سبھی بچے بتاتے ہیں کہ جوناس اور تھالے ہی وہاں پہ صرف موجود تھے جب ان دونوں سے پوشتاش ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سب اتنی جلدی ہوا کہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے اس کے بعد لیف تھالے کو لے گے اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں تھالے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے اپنے پہلے پتی کبھی یاد آتی ہے تو اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ یہ کیسا سوال ہوا تھالے اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کے پتا تھے اور اس کی وجہ سے ہی ان کی موت ہوئی ہے تو لیویس ان کے اسے ڈاٹتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اسے ان کی موت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے رات کو لیویس ٹوٹے ہوئے پاو کو دیکھتی ہے اور اس کے بارے میں سرچ کرتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ شاید یہ کسی ولف کا ٹوٹا ہوا پاو ہے یعنی کہ ضرور اس لڑکی کو کوئی ولف ہی اٹھا کے لے گیا ہوگا اور اس وقت لیف جب کام پہ جا رہی ہوتی ہے تو اسے شریف کا کال آتا ہے اور شریف اسے بتاتا ہے کہ انہیں ایرین کی لاش مل گئی ہے جو کی جنگلوں میں تھی لیف یہ خبر اپنی بیٹی کو دیتی ہے جس سے اسے کافی دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس کی دوست اب مڑ چکی تھی اس کے بعد لیف ہاسپٹل جاتی ہے جہاں اس کا پوشٹ موٹم ہو رہا تھا اور وہ دیکھتی ہے کہ اس جانور نے اسے بری طرح کاٹ کھایا ہے جہاں اس کا شریف کٹا ہوا ہے اور اس کا ماس پورا گائب ہے ڈاکٹر اسے گھاؤ دیکھ کر انہیں بتاتا ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ یہ ولف کا کام ہے کہ یہ ولف کبھی انسان کو اتنی بے رہمی سے نہیں مار سکتے یہ رہن اس جگہ کی میر کی بیٹی ہوتی ہے جسے دیکھنے کے لئے اس کی ماں باہر آتی ہے لیکن لیف اسے روک لیتی ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہ دیکھ پائے اور یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور ترنت سکول چلی جاتی ہے یہ تر ایک بندہ ویٹ سکول کے پروفیسر کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ پولیس کا اس کی مدد چاہیے یہاں پہ یہ قدل ہوا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ کسی جانور کا کام ہے اسی لئے وہاں پہ جائے اور لاش کو دیکھیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کس جانور کا کام ہے اس ان کے پروفیسر ویلیم راضی ہو جاتا ہے وہاں پہ جانے کے لئے رات کھومنگ وشیریس آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی مورچوری میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی دہ ایرین کی لاش کے پاس جاتا ہے اس کی حالت دیکھنے کے لئے اور اس پہ وہی بندہ پولیس ٹیشن آتا ہے لیو سے ملنے کے لئے کیونکہ جانتا تھا کہ لیو بہت ہی زاباز آفیسر ہے جو کی اس کی باتوں پہ وشواش کرے گی ہم دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کا ایک ہاتھ نہیں تھا اور لیو اس سے ملنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے لیو اس سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ اس مرڈر کے بارے میں کیا جانتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ کسی ولف کا نہیں بلکہ ایک ویئر ولف کا کام ہے لیویز ان کے حیران ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آخر یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے ویئر ولف ایکزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ سرہ سر جھوٹ ہے ویئر ولف ایکزسٹ کرتے ہیں اور اس کا کئی بار ان سے سامنا بھی ہو رکھا ہے وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ ویر وولف کو مارنے کے لیے ایک عجیب طرح کی بولٹ چاہیے ہوتی ہے اور وہ اسے وہ بولٹ بھی دکھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہی اس کی رکشہ کرے گی لیو کو اس کی باتوں میں ویشواج نہیں ہوتا اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کا ٹائم ویش نہ کرے اسی نے وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے سمیں وہ اس کی پاکٹ میں وہ بولٹس کو رکھ دیتا ہے تاکہ کبھی اس کا ویر وولف سے سامنا ہو تو وہ اسے نکال کے اسے شوٹ کر سکے ادھر تھالے جونس سے ملتی ہے جو کہ اس سے پوچھتا ہے کہ یا اسے یرین کی یاد آتی ہے تو تھالے اس سے کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے اور اسے پشتاوا ہے کہ اس کی مدد کرنے کے باوجود بھی وہ جانور اسے لے گیا جونس اس سے کہتا ہے کہ اب انہیں ان سب چیزوں کو بھول جانا چاہیے کیونکہ اسے یقین ہے کہ پولس اس جانور کو ضرور پکڑ لے گی تھالے جب اس ریشٹرون سے باہر نکلتی ہے تو باقی بچے اسے چھیڑنے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس کی گلتی کی وجہ سے ایرین کی موت ہو گئی اس ان کے تھالے کو بہت برا لگتا ہے اور وہ ترنت وہاں سے بھاگ جاتی ہے جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو وہ آئینے میں جا کے اپنے گھاؤ کو دیکھتی ہے اس کے اندر سے خون نکل رہا تھا اور وہ گھاؤ گہرا ہوتا جا رہا تھا تب ہی اس کی ماں واش روم میں آ جاتی ہے اور اس کا گھاؤ دیکھ کر اسے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور جب وہ اسے ٹریٹ کرنا چاہتی ہے تو تھالے اسے ڈانٹ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسے پہ تھالے جب سکول پہنچتی ہے تو اسے بہت زیادہ عجیب فیل ہونے لگتا ہے معنی کہ اس کی باڈی اب ٹرانس فارم ہونے لگی ہو تب ہی جونس وہاں پہ آتا ہے جس سے وہ نارمل ہو جاتی ہے اور اسے لے کر وہ کلاس میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے یہ در وہ پروفیسر پولیس سے ملنے آتا ہے تاکہ وہ تحقیقات میں ان کی مدد کر سکے اور لیور شریف اسے مارشلی لے جاتے ہیں اور اسے وہ لاش دکھاتے ہیں جب وہ اس لاش کو دیکھتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ کسی ولف کا کام نہیں ہو سکتا جب وہ اس کے شریر پر لگے ہوئے مارکس کو دیکھتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ ضرور کسی وشال ولف کا کام ہے کیونکہ اس کے دات بہت ہی بڑے اور پینے ہیں جو کہ انسان کا شریف رام سے کاٹ سکتا ہے اس کے بعد اسے وہ پاو بھی دکھاتی ہے جو کہ اسے اس جگہ سے ملا تھا تو وہ دیکھ کے پروفیسر کنفرم کر دیتا ہے کہ یہ ضرور کسی ولف کا ہی کام ہے کیونکہ ایسے پاو ولف کے ہی ہوتے ہیں اس ان کے شریف اور انسپیکٹر کچھ لوکل لوگوں کو اکھٹا کرتے ہیں اور ہنٹنگ کے لیے نکل جاتے ہیں تاکہ وہ اس ولف کو ہنٹ کر سکیں اور لوگوں کو خطرے سے بچا سکیں یہ در تھالے جب کلاس میں پڑ رہی ہوتی ہے تو اسے دور تک کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جسے کہ وہ کافی زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتی ہے اور کلاس سے نکل کے چلی جاتی ہے یہ در تھالے جب وہ سب ہی اس ولف کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ انہیں بہت سال پرانی ایک لاش ملتی ہے جو کہ ایک آدمی کی تھی اور اسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ ولف یہاں پہ سالوں سے رہ رہا تھا اور وہ ایک ایک کر کے بہت سارے لوگوں کو مار چکا تھا یہ در تھالے جب واش روم میں ہوتی ہے تو اسے ایک لڑکی کے رونے کی آواز آتی ہے اور جب وہ واش روم کا دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پہ ایرن ہوتی ہے جو کہ اس سے کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے اس ہیلوشنیشن کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ ڈڑ جاتی ہے اور باہر بھاگ کے رونے لگتی ہے یہ در شریف لیو اور سبھی لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو انہیں وہاں پہ ایک گفہ نظر آتی ہے اور جب وہ اس کے اندر جاتے ہیں تو انہیں وہاں پہ ایک اور لاش ملتی ہے یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ضرور ہو ولف کئی سالوں سے یہاں پہ رہ رہا تھا تب ہی وہاں پہ وہ ولف آ جاتا ہے جب وہ دو لوگوں کو مار گراتا ہے اور ان کی چلانے کی آواز سن کے سبھی لوگ ستر کھو جاتے ہیں تب ہی ولف اپنی گفہ کی طرف آتا ہے لف سے ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر بہت زیادہ ڈڑ جاتی ہے وہ نیچے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے جس سے وہ نیچے آ کے اس پہ حملہ کرنے جاتا ہے اور وہ اسے شوٹ کرنے لگتی ہے لیکن اسے کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا تب ہی وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتی ہے بولٹ نکالنے کے لیے اور وہاں پہ وہ بولٹ تھی جو کی اس آدمی نے اس کے لیے رکھی ہوئی تھی جب وہ اس بولٹ کو گولی میں ڈال کے شوٹ کرتی ہے تو وہ ولف وہیں پہ مر جاتا ہے اور لف بھی وہیں پہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب لف کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آنکھ کو ایک ہسپٹل میں پاتی ہے جہاں پہ شیریف بھی بھرتی تھا اور وہ ابھی زندہ تھا میر اس سے ملنے آتی ہے اور اس کو شکریادہ کرتی ہے اس ولف ہو مارنے کے لیے اور یہ خبر پورے شہر میں فیل جاتی ہے کہ لیو نے اس ولف کو جان سے مار ڈالا ہے ادھر تھالے کی بہن جب سو رہی ہوتی ہے تو اسے اپنے گھر کے باہر سے کچھ آواز آتی ہے اور جب وہ باہر دیکھتی ہے تو اسے وہاں پہ تھالے نظر آتی ہے جو کی سلیپ واکنگ کر رہی تھی یہ دیکھ کر وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے واپس کمرے میں لے آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ چنتہ نہ کرے وہ اس کا خیال رکھے گی اور اس بہلے لیو اس پروفیسر کے پاس جاتی ہے جب یہ اس ویئر ولف کا پوشٹ موٹم کر رہا تھا اور وہ لیو سے بتاتا ہے کہ اس نے اسے کئی گولی ماری لیکن اسے کوئی اثر نہیں ہوا لیکن اس نے اسے جب ایک بلٹ سے گولی ماری تو وہ مر گیا تب یہ لیو کو یاد آتا ہے کہ یہ بلٹ اسے اس آدمی نے دی تھی اور اس سے اسے اس آدمی پہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بلکل سچ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی عام ولف نہیں بلکہ یہ ویئر ولف ہے تب یہ اتنا وشال اور کھونکھار ہے وہ تواند پروفیسر کو لے کے اس آدمی سے ملنے کے لیے جاتی ہے جہاں وہ آدمی ان کا سواگت کرتا ہے اور لیو کو بتاتا ہے کہ اسے پتا چلا کہ آخر وہ ویئر ولف مارا گیا ہے لیو اس سے معافی مانگتی ہے اس پہ وشواج نہ کرنے کے لیے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے تو آگے انہیں کیا کرنا چاہیے وہ آدمی انہیں بتاتا ہے کہ ہزاروں سالوں سے ویئر ولف ان کے بیچ ہی رہتے آئے ہیں اور یہ ویئر ولف جس کو زخمی کر دیتے ہیں وہ بعد میں ویئر ولف بن جاتا ہے یعنی یہ ایک طرح کے انفیکشن کا کام کرتے ہیں کہ اگر ویئر ولف نے کسی پہ حملہ کیا اور وہ زخمی ہو گیا تو وہ انفیکٹڈ ہو جائے گا اور ویئر ولف بن جائے گا رات کو تھالے جونس سے ملنے کے لیے جاتی ہے کیونکہ اس نے اسے وہاں پہ بلایا تھا اور وہ دونوں چٹ چٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ کس بھی کرتے ہیں جس سے ہم پیدا چلتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تب ہی جونس کے پتہ کا اسے کال آتا ہے تو وہ کال اٹینڈ کرنے جاتا ہے اور اگر تھالے جب اوپر فل مون دیکھتی ہے تو اچانک اس کی باڈی ٹرانس فارم ہونے لگتی ہے کچھ دیر بعد جب جونس اس کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے دانت نکل آئے ہیں اور تھالے اس پہ حملہ کر دیتی ہے جس سے جونس کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اگلی صبح لیف کو جب ایک حبر ملتی ہے تو لیف وہاں پہ جاتی ہے تحقیقات کرنے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھالے کی باڈی اب ٹرانس فارم ہونے لگی تھی اسی لئے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہے گی اور یہاں سے دور چلی جائے گی ادھر وہ بڑھا آدمی اس ہاسپیٹل میں جاتا ہے جہاں وہ شیریف کے گھاؤ کو دیکھتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اگر یہ زندہ رہا تو یہ بھی ویئر وولف بن جائے گا اسی لئے وہ اس کے اوکسیجن سیلنڈر کنیکشن توڑ دیتا ہے جس سے شیریف کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے ادھر تھالے رات کو ایک بس میں جا کے چڑھ جاتی ہے تاکہ وہ شہر سے دور جا سکے اور کچھ دیگر جب وہ فول مون کو دیکھتی ہے تو اس کی باڈی ایک ویئر وولف میں ٹرانس فارم ہونے لگتی ہے اسے لوگ کافی کھونکھار ہو جاتی ہے اور وہاں موجود کچھ پیسنجرز کو مار گراتی ہے جس سے وہ بس کراش ہو جاتی ہے اور باقی پیسنجر انجرڈ ہو کے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں جب پولیس کو یہ خبر ملتی ہے تو لیو وہاں پہ جاتی ہے ان کی جان بچانے کے لیے اور جب وہ بس کے اندر جاتی ہے تو اسے اس کی بیٹی کا جیکٹ ملتا ہے اور وہاں پہ اس کا لاکیٹ بھی تا جیسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ضرور اس کی بیٹی ہے کیونکہ اب ویئر وولف میں تبدیل ہو گئی ہے اور وہ سب کو مارنا چاہتی ہے تب ہی وہاں پہ پروفیسر بھی آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جونس کی لاس کے پاس اسے ہیومن ڈیا نے ملا ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ضرور کسی انسان نے اسے مارا ہے جس ان کے لیے اسے بتاتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیٹی ہی ہے کیونکہ اب ویئر وولف میں تبدیل ہو رہی ہے اور انہیں اسے روکنا ہوگا یہ ضرور تھالے پوری طرح ویئر وولف میں بدل چکی تھی اور وہ تورانت اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اپنی فیاملی پہ حملہ کرنے کے لیے لیکن اس کی بہن اسے وہاں پہ دیکھتی ہے تو وہ کافی ڈر جاتی ہے اور اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ تھالے ہے وہ روتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے نہ مارے تو وہ ویئر وولف اسے دیکھتی ہی رہتی ہے مانو کہ اسے احساس ہو گیا ہو کہ وہ اس کی بہن ہے تب ہی اس کا سٹیپ ڈائڈ وہاں پہ آتا ہے اور اس پہ حملہ کر کے وہ اس لڑکی کو لے کے بھاگنے لگتا ہے وہ گاڑی کا کانچ توڑتا ہے اور اسے گاڑی میں بٹھا کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور آگے جانے پہ اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگتا ہے جس سے بلڈ لوس کی ویے سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور ان کی گاڑی کا وہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب ہی وہ ویئر وولف بھی وہاں پہ آ جاتی ہے اور کئی سارے لوگ وہاں پہ کھٹا ہوئے تھے باریکے کر کے وہ ان سبھی لوگوں کو جان سے مارنے لگتی ہے تھالے کی بہن یہ بات جانتی تھی کہ وہ تھالے ہے اور وہ اسے روک سکتی ہے اسی لئے وہ ویئر وولف کے سامنے جا کے اس سے کہتی ہے کہ وہ ایسا بلکل نہ کرے تب ہی وہاں پہ لیور و پروفیسر آتے ہیں جو کہ اس ویئر وولف پہ شوٹ کر دیتے ہیں جسے اس سے گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس لڑکی کو لے کے ایک شاپ کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں تب ہی وہ ویئر وولف کو اندر آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اندر نہیں آ پاتی اور تب ہی اچانا وہ بڑھا آدمی گاڑی لے کر آتا ہے اور اس ویئر وولف پہ چڑھا دیتا ہے جس سے کہ وہاں پہ سبھی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور سبھی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں جب وہ بڑھا آدمی گا ہوش آتا ہے تو وہ اپنے سامنے اس ویئر وولف کو پاتا ہے اور جب وہ اسے شوٹ کرنے کے لئے جاتا ہے تو وہ اسے کاٹ کھاتی ہے اس کے بعد وہ لف کے پاس جاتی ہے اور اسے کاٹنے والی ہوتی ہے لیکن لف اپنا ہاتھ اس کے موں میں ڈال دیتی ہے اور وہ پروفیسر سے کہتی ہے کہ وہ اس کی جان بچائے پروفیسر نے دیکھ کر اسے شوٹ کر دیتا ہے جس سے وہ ویئر وولف وہی پہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے ان سب کی جان وہاں پہ بچ جاتی ہے ہر ویسے پروفیسر اسے اپنے لاب میں لے جاتا ہے اور وہاں پہ اس پہ ریسرچ کرتا ہے اور تب ہی لف وہاں پہ آگے اس ویئر وولف کو گلے لگاتی ہے کیونکہ وہ اس کی بیٹی تھی وہ اس سے معافی مانگتی ہے اور اس بلٹ کو بندوق میں ڈال کے اسے شوٹ کر دیتی ہے جیسے کہ تھالے کی وہاں پہ موت ہو جاتی ہے اور اس کی ماں ہی کر کے بہت زیادہ روتی ہے پھر ہمیں کچھ دنوں بعد ہی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں لف تھالے کی موت سے بہت زیادہ دکھی تھی اور وہ اس کے روم میں جا کے اس بلٹ کو رکھ دیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ ایک تین ویئر وولف کہانی ہے اور اس کی کہانی مجھے تو کافی زیادہ اچھی لگی تھی باقی آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں